ایکسیلنس آن لائن سبسکرائب تو آر چینل لاؤ فور مور ایڈوکیشنل ویڈیوز این پرس دے بل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم جس طرح سے ہم نے آپ کو فرسٹیر میں ہونے والی کومن میسٹیکس کے بارے نے بتایا اسی طرح سے اب ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کریں گے جس میں ہم آپ کو سیکنڈیر میں ہونے والی کومن میسٹیکس کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن کچھ ٹوپکس ایسے ہیں جس میں بچے مستیکس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مارکس ایکسپیکٹیڈ نہیں آتے ہیں اب سیکنڈیر میں بہت سارے ایسے ٹوپکس ہیں جس میں بہت ساری مائننز اور مستیکس بچوں سے ہو جاتی ہے جیسے کہ آج جس ٹوپک پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے انکمپلین ریکارڈ یا پھر سنگل انٹری سسٹم ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے سولف کر دی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا سٹیٹمنٹ اور پروفیٹ اور لاؤز بنانے کے لیے جب آتی ہے تو اس میں بچے کچھ ہیڈنگ میں یا کچھ فورمائٹنگ میں مستیک کر جاتے ہیں ایسے مثال کے دور پر ایک بات در خیال لکھئے گا تو آپ کو اس طرح سے علی کومہ ا سول ٹریڈر ریپریزنٹ کرنا ہے جو پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اکاونٹنگ جو ہے فور اکاونٹنگ پربوسیس اونر اور بزنس ایک دوسرے سے الگ الگ ہے ٹھیک ہے تو ہم بیسیکلی یہاں پر بزنس کا پروفیٹ اور لاؤز سٹیٹمنٹ بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ ہم کیا دیں گے سٹیٹمنٹ آف سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ اور لاؤز ٹھیک ہے اس کو ہم انکم سٹیٹمنٹ کا نام نہیں دیں گے اکثر اوقات بچے جو ہے وہ اس پروفیٹ اور لاؤز سٹیٹمنٹ کو انکم سٹیٹمنٹ کے نام سے جو ہے وہ لکھتے ہیں لیکن وہ لکھنا بالکل ہی کونسپچولی غلط ہے کیونکہ یہاں پر جو پروفیٹ اور لاؤز معلوم کیا جا رہے ہیں وہ with the help of انکمپلیٹ ریکارڈ معلوم کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر انکم سٹیٹمنٹ اس وجہ سے لکھتے تھے کیونکہ وہاں پر پروفیٹ اور لاؤز کمپلیٹ ریکارڈ کی مدد سے معلوم کیا جاتا تھا تو دونوں کو ڈسٹنگوش کرنے کے لئے ہم یہاں پر ہیڈنگ دیں گے سٹیٹمنٹ اور پروفیٹ اور لاؤز اور جو کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے پروفیٹ اور لاؤز سٹیٹمنٹ ہے اس پر ٹائم پیریٹ پرنسیپل اپلائے ہوگا تو فور دہ ایر اینڈٹ یا فور دہ پیریڈ اینڈٹ جو بھی آپ کو سوال میں گیون ہے ٹھیک ہے let's suppose ہم یہاں ازیوم کر لیتے ہیں ڈسیمبر 31st 2019 اس طرح سے جو ہے وہ آپ ہیڈنگ دیں گے ٹھیک ہے اور اس ہیڈنگ کا most probably ایک نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے آئٹمز پر سب سے پہلے ہم یہاں پر کیا لکھتے ہیں capital at end جو نوال فرمائٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک مسٹیک ہے جو مجھے آپ کو بتا نہیں ہے ساتھ رہیے گا میرے capital at end amount میں یہاں پر نہیں لکھ رہا ٹھیک ہے اس میں add کر دیں گے drawings ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں سے ہم دو چیزیں less کر دیں گے capital at start capital at start اور additional investment capital at start and additional investment یہاں پر جو ہمارے پاس answer آتا ہے اس کو اکسا وقت بچے لکھ دیتے ہیں لیکن یہ بہت غلط caption ہے اس کو اکسا وقت بچے لکھتے ہیں اس نام سے gross profit ٹھیک ہے یاد رکھیں اس answer کو ہم gross profit ہرگز نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے conceptually یہ لکھنا غلط ہے اگر آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے marks ظاہر ہے deduct کیے جائیں گے کیونکہ اس کا brief reason میں آپ کو بتایا تھا ہوں gross profit is what it is the excess of sales over cost of good sold یہاں پر آپ کے پاس sales کا complete record نہیں ہے cost of good sold کا record نہیں ہے تو ان دونوں کی غیر موجودگی میں آپ اس answer کو gross profit نہیں کہہ سکتے اس کا جو correct title آپ کو use کرنا ہے جو کہ اکسا وقت بچے use کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں unadjusted profit ٹھیک ہے آپ اس کو unadjusted profit کیوں کہتے ہیں اس کی ایک detailed reason ہے جس کو ہم theoretically discuss کرتے ہیں فرحال آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو answer آپ کے بعد آئے گا اس کو آپ کیا لکھیں گے unadjusted profit اور یاد رکھیں یہ ہمارے پاس pure single entry ہے اس میں ہمارے پاس complete record نہیں ہے operating expenses کا بلکہ additional information میں جو ہمیں expenses revenues یا وازوکات assets وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ اسی ویرے سے دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ incomplete record ہے یہاں پر کوئی adjusting entries نہیں بنتی ٹھیک ہے تو اسی لیے adjustment جو ہمیں دی جاتی ہے اس کا صرف ہمیں یہاں پر effect show کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے with the help of assumptions with the help of accounting concepts ٹھیک ہے اب اس کی detail میں ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ یہاں پر اکثر اوقات بچے heading دیتے ہیں جو چیزیں less کرنی ہیں اس میں اکثر اوقات بچے لکھتے ہیں یہاں پر operating expenses again single entry system میں یہ والی heading بلکل inappropriate ہے ٹھیک ہے pure single entry system میں operating expenses نام کی add کرنی ہوتی ہے بچے اس میں heading دے دیتے ہیں other income دیکھیں یہ تمام heading اس وقت دی جاتی ہے جب آپ کے پاس complete record موجود ہو یہاں پر آپ کے پاس income کا complete record ہے ہی نہیں بلکہ آپ کو بعض اوقات سوالہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی income ایسی ہے جو unearned رہ گئی ٹھیک ہے تو اس کو صرف accounting concept کی مدد سے اس کا effect شو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس assumption کی بنیاد پر اس کو add کرتے ہیں کہ prepaid کے بڑھنے کی وجہ سے expense کم ہوا ہوگا اور profit کیا ہو گیا ہوگا بڑھ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر existing entries pass نہیں کرتے بلکہ assumptions کی بنیاد پر addition اور deduction کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس accounting record complete نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ major common mistakes ہیں جو بچوں سے ہوتی ہے جائیں ٹھیک ہے یہاں پر کوئی heading دینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جب آپ کوئی item add کرنا ہوگا تو آپ یہاں پر add کرتے چلے جائیں اور deduction let's suppose this اور addition this ٹھیک ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد plus minus کرنے کے بعد جو answer آئے گا اس کو double rule off کریں اور یہاں پر answer caption لکھ سکتے net profit یا پھر آپ یہاں پر لکھ سکتے adjusted profit یہ دونوں صحیح ہیں ٹھیک ہے تو single entry system میں ہونے commonly known mistakes پہ ہم نے بات کی اگلی class میں آپ کو بتائیں کہ non profit concern میں کون سی common mistake ہے بہت بڑڑا blunder ہوتا non profit concern میں بچوں کو answer بھی صحیح آجاتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کے جو marks ہیں اس particular question میں وہ zero ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ